بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقا کل ذی علم علیم صلوات پڑے محمد وعلم پردگار علم نے معلوم اہل بیت کے تذکروں میں ایسی کیا تازگی اور روح رکھی ہے اور ایسی کیا روحانیت اور نورانیت رکھی ہے کہ بعض اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم ذکرِ علی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم عرش پر ہیں یا عرش والے ادھر آئے توجہ ہے ہلاک ہونے والا اور ہلاکت سے بچانے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور حق ہی نہیں ہے ہلاک ہونے والے کو کہ وہ ہلاکت سے بچانے والے کی مسنت میں بیٹھ جائے چاہے مسنت میں بیٹھے چاہے پہلو میں بیٹھ جائے حق ہی نہیں ہے حق ہی نہیں ہے اس لیے کہ عالم کی مسنت علم کی مسنت ہوتی ہے علم کی مسنت عالم کے لیے ہوتی ہے علم کی مسنت عالم کے لیے ہوتی ہے بڑا مشہور باغدہ ہے جنابِ بریم جنابِ عیسیٰ کو لے گئی اور کہا استاد سے اے عالم تورات اے عالم زبور میرے بچے کو پڑھاؤ اللہ کے کہنے سے گئی ہم میرے بچے کو پڑھاؤ حالانکہ عیسیٰ کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوئی انہیں پڑھا ہے جو کتاب لے کے نازل ہوا ہے ان کو ضرورت ہی نہیں تھی لیکن اللہ بتانا چاہتا کوئی پیغام دینا چاہتا جناب مریم زاہدہ بی بی عابدہ بی بی صالحہ بی بی وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ڈھائی برس کے جناب عیسیٰ اور لے گئے استاد کے پاس جو اس وقت گر جا تھا اور جہاں تورات پڑھائی جاتی تھی جو جناب موسیٰ پر اتری تھی تو کہا کہ میرے بیٹے کو پڑھائی ہے وہ بیٹھ گئے جناب عیسیٰ سامنے اور وہ استاد بیٹھا ہے اوچھی مسند پہ اور جناب عیسیٰ نیچے بیٹھے ہوئے استاد نے کہا اکتب لکھو جناب عیسیٰ نے کہا ماں اکتب کیا لکھوں اب عیسیٰ نے کہا حل تدری عبجد جانتا بھی ہے عبجد ہے کیا جانتا بھی ہے عبجد کیا ہے استاد تھا عالم تھا کتاب کا علم رکھتا تھا لوگوں کو پڑھاتا تھا بزرگ تھا اب بزرگ پہ بات یاد آگئی میرے امام محمد تخی علیہ السلام اپنے والد کے رامی امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور ایسے میں امام کے ساتھ مدینہ کی گلیاں اور کسی موقع سے کسی گلی سے امام تقی اس وقت جب وہ آٹھ برس کے تھے گزر رہے تھے تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جیسے ہی آٹھ برس کے اس وارش رسول کو آتا ہوا دیکھا اس مجمع میں اس دور کا سب سے بڑا راوی حدیث زکریہ بن آدم وہ بھی بیٹھا ہوا تھا اس کی عمر تھی نوے برس نائنٹی ایز نوے برس جیسے ہی آٹھ برس کے فرجندہ رسول کو آتا ہوا دیکھا یہ نوے برس کا عالم حدیث کھڑا ہو گیا اور جب تک امام نے بیٹھنے کا ازن نہیں دیا کھڑا رہا آٹھ برس کے امام نے جب تک امام گھڑے رہے وہ کھڑا رہا اور جب امام بات کر کے چلے گئے وہ بیٹھ گیا لوگوں نے اسے پوچھا آپ اتنے بڑے اتنی عمر والے اتنے بڑے عالم آپ کا سن جو ہے وہ نوے برس آپ کی عمر نوے برس اور آٹھ برس کے بچے کے لیے آپ گھڑے رہے وہ کہہ لگا میں اس عمر کو لے کر کیا کروں گا علم تو ان کے پاس ہے تھا علم جو ان کے پاس ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اور بزرگ عالم اور جناب عیسی دائی برس نیچے بیٹھے ہوئے کہا جانتا بھی ہے ابجد کیا ہے تو استاد نے کہا کیا تم جانتے ہو جناب عیسی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں ابجد کیا ہے میں جانتا ہوں علم بیجیم دال کیا ہے کہا بتائیے کیا ہے ابجد کا مطلب پوچھنا چاہتے ہو کہا ہاں کہا پھر تقاضی یہ ہے کہ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو اب تقاضی یہ ہے کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھ جاؤں اور جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تم بیٹھ جاؤں یعنی جناب عیسی نے سبق دے دیا کہ اگر علم کی منزل پر کوئی ہے اور بتانے کی منزل پر تو اس کی مسنت کہیں اور ہے اور اگر کوئی پوچھنے کی منزل پر ہے تو اس کا مقام کہیں اور ہے جناب عیسی نے کہا تم اپنے مقام سے ہٹو میں وہاں بیٹھ جاؤں اور تم یہاں آؤ تو روایت لکھا ہے فقام آمین مقام وہ بزرگ اپنی جگہ چھوڑ دی اٹھ گئے اپنی جگہ سے اور اس نے اپنی جگہ جناب عیسی کے لئے چھوڑ دی کہ آئیے آپ بیٹھ جائیے باتی ختم ہو گئی کہ وہ اتنا بھی جاہل نہیں تھا کہ عالم کا مقام نہ پہچانتا ہو جب اس نے عالم کو دیکھا تو جگہ چھوڑ دی وہ کتنے بڑے جاہل تھے کہ سامنے عالم نے علم گھڑا ہوا تھا پھر بھی بیٹھے رہے توجہ فرمارے ہیں نا آپ تو آپ علم والا اور جہل والا برابر نہیں ہو سکتے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے اور علم کی کوئی حد نہیں ہے کوئی اس بات پہ نہ اکڑے کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے اور کسی کو بھی عالم نہ جاننا سب سے زیادہ اب میں قرآن سے دلیل دینے جا رہا ہوں حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ علم کے تین درجے ہیں علم کے تین درجے ہیں تین زینے ہیں جو پہلے زینے پہ آ کر رک گیا وہ مغرور اور متقبر ہو گیا جو علم کے پہلے ہی زینے پر رک گیا وہ مغرور اور متقبر ہو گیا اس نے غرور کیا جو علم کے دوسرے زینے پر آیا وہ آجزی اختیار کرے گا اور منکسر المزاج ہو گا اس کی گردن چھکی رہی گی اور جو علم کے تیسرے اور آخری درجے پر آ گیا تو بس وہ تمہیں یہی کہتا ہوا ملے گا کہ میں نے یہ جان لیا کہ میں کچھ نہیں جانتا میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا علم کا پہلا درجہ مغرور اور متقبر بناتا ہے پریشان تو نہیں ہو گئے اب کہیں بھی کوئی بھی عالم کسی بھی لباس میں نظر آئے اور کہیں بھی وہ تمہیں غرور کرتا ہوا دکھائی دے پیچھے ہٹ جانا سمجھ دینا کہ ابھی پہلے زینے پر ہے کسی بھی لباس میں کوئی بھی عالم کہیں بھی نظر آئے اور اگر غرور اور تقبر کے عالم میں نظر آئے اس لئے کہ عالم کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ بڑا پر لطف لطیف لہجے میں بات کر جو سوال کیا جائے وہ جواب دے اور نہیں آتا تو بتائے کہ مجھے نہیں آتا توجہ ہے کہا کہ علم کے پہلے زینے پر رک جاؤ گے مغرور اور متقبر نظر آئے گا تقبر کرے گا دور ہٹائے گا ہٹ جاؤ میرے پاس سے اس لئے کہ اسے خوف ہے کہ کہیں مشکل سوال کر لیا تو اس لئے غرور اور تقبر کرتا ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھ گئے ہٹو پیچھے ہٹو ٹھیک ہے دوسرے زینے پر جو آئے گا وہ متوازے اور منکسر ہو جائے گا جو تیسرے زینے پر آئے گا جو آخری زینہ ہے اس کا علم کا آخری درجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا یعنی اپنی جہالت کا اعتراف کرنا بھی علم ہے مشکل ہو گئی شہد بات آتا ہے یعنی کوئی یہ جانے کہ میں نہیں جانتا یہ علم کی آخری منزل ہے اس لئے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے علم کے سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں جا سکتا تو کوئی ہے نہ سمجھے کہ وہ سب سے بڑا علم ہو گیا سب سے بڑا علم ہو گیا کیوں دلیل دوں قرآن سے قرآن نے کہا سورہ موارک یوسف میں جو میں نے آیت موضوع قرار دیا ہے وَفَوْقَ كُلِّ زِعِلْمٍ آلِيمٍ ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہوا ہے سورہ یوسف وَفَوْقَ كُلِّ زِعِلْمٍ آلِيمٍ ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا بہت نہیں نا بات یہ اللہ کہہ رہا ہے حدیث نہیں ہے جس میں بحث ہو جائے ہے بھی یا نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہر عالم کے اوپر ایک عالم یعنی کوئی عالم اپنے کو مکمل عالم کہی نہیں سکتا جہاں کوئی یہ کہے کہ میں سب سے بڑا عالم و عالم ہوں سمجھ لینا کہ اس سے اوپر بھی کوئی ہے اس لیے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں نے سارے علوم حاصل کر لی اور اب علم کی تمام شعبے قتم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت کی تقزیب کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے اوپر بھی ایک عالم ہے اب تمہیں نظر نہیں آرہا یہ تمہارا قصور ہے تم نہیں پہنچ پا رہے یہ تمہارا قصور ہے ابھی ابھی سورہ یوسف اٹھا کے پڑھو کر میں ترجمہ میں غلطی کر رہا ہوں تو ممبر چھوڑ دوں گا وَفَوْقَ كُلِّ زِعِلْمٍ عَلِيم ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے قرآن کہہ رہا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں چاہے وہ بہتر میں ہو چاہے وہ تہتر میں ہو تہتر فرقوں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں کوئی بڑا عالم نہیں ہے ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم اس عالم کے اوپر ایک اور عالم حیدہ